آج پروگرام میں دو خبروں کو آگاگ میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا پھر آگے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے پہلی خبر فیضاباد دھرنے کے حوالے سے ہے جہاں سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اس کے اندر نو مائی کے واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ فیضاباد دھرنہ کیس کا فیصلہ پرتشدد واقعات کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو اس کا انگلیس ٹیکسٹ ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جملہ کافی خطرناک ہے کہ اپنے مقاصد حصل کرنے کے لیے جو وائلنس ہے جو تشدد ہے اس کو استعمال کرنا ایک ایسی چیز کے لیے طریقے کے طور پر استعمال کیا گیا جس کی جیسے قانون کے اندر گنجائش موجود ہو تو یہ طریقہ کار وہ تھا جس نے پاکستان کے اندر نو مائی کے واقعات کو کیا میں اس پروگرام میں بارہا اس چیز کو کہہ چکا ہوں کہ اگر ڈی چاک میں جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ تھا اس کے پیچھے جو محرکات تھے یا جو اس کے پیچھے فورسز تھیں ان کا اگر جائزہ لیا جاتا ہے یا جو فیضاباد میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے اس کے سپورٹ کون کر رہا تھا اس پورے پروسس کو اگر ان دونوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پارلیمان کے اوپر اور پی ٹی وی سٹیشن کے اوپر جو حملہ ہوا اگر اس کی صحیح تحقیق کر لی جاتی یا جس نے سیف سٹی کیمراز کی تارہیں فیضاباد میں کٹی تھی تو پھر پاکستان میں نو مائی کبھی نہ ہوتا نو مائی یہی بات سپریم کورٹ نے آج اس دو جملوں کے اندر کہہ دی ہے ہماری بنیادی طور پر اداروں کی کمزوری ہے جو سیویین سٹرکچر ہے وہ اس قدر توانہ ہے نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی ازادانہ طریقے سے تحقیقات کر لے پوری اس وقت کی حکومت کو پتا تھا کہ پارلیمان کے اوپر جب اٹیک ہوئے یا پی ٹی وی سٹیشن پہ جب چلتی نشریات بدلی گئیں اور چینل دوسرا چالو ہو گیا یا فیضاباد دھرنے میں کون پیچھے سے سپورٹ کر رہا تھا سیسے اور جو سیف سٹی کیمراز کی تاریں کس نے کٹی تھی کون وہ لوگ تھے جنہوں نے آکر ڈیڑھ دو سو لوگوں نے پولیس والوں کو پیچھے دکیلہ تھا سب کو معلوم ہے کہ پنڈی سے پولیس والوں نے اس وقت کے وزیراعظم جو شاید خاکان تھے ان کو ریسپانڈ کیوں نہیں تھے کر رہے لیکن اس کے باوجود وہ تحقیقات کرنے سے کاسر ہیں اور یہ جو کمیشن بنایا گیا وہ بھی اصل نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہے گا میری تو اٹلیس اس معاملے میں کوئی ہورپس نہیں ہے زیادہ اگر کسی آپ ریٹائرڈ آجی سے بولیں کہ وہ کسی فارمر ریٹائرڈ جنرل کی تحقیقات کرے تو یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر سبیم کورٹ آگے جا کے کہتا ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ مستقبل کے خدشات واضح کر رہا تھا چیف جسٹس کا فیضاباد دھرنا کیس مات حکم نامے میں نو مائی کے واقعات کا حوالہ ماضی کے پور تشدد واقعات کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا نہ ہی کوئی کاروائی ہوئی حیرت نہیں کہ تشدد کو مقصد حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا گیا عوام کا اداروں پر عدم اعتماد عامریت کو فروغ اور جمہوریت کی نفی کرتا ہے بنیادی طور پر نہ سپریم کورٹ پر اعتبار رہا نہ کسی تحقیقاتی جنسی پر اعتبار رہا تو یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جب آپ کا اداروں کے اوپر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر جمہوریت بھی پاکستان میں ختم ہو جاتی ہے پارلیمان اس کاملے معاملے میں سب سے توانہ آواز ہونی چاہیے تھی لیکن پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہی اس معاملے میں سب سے زیادہ کمزور واقع ہوئی ہے اپنے اداروں کو داگدار کرنے والے اداروں کو نقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں سپریم کورٹ کے ہر حکم پر عمل درامت کروانا ضروری ہے قوم نے نائنصافی کا خمیازہ نو مئی کے واقعات کی صورت میں بھکتا ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک حکم نام ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا لیکن اسی کا ایک پیرا ہے جو اپنی سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ وہاں درخواستیں پڑی رہی اور ان کو فکس ہی نہیں کیا گیا تو انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کی ہے تو جو کچھ ججز کا رول رہا ہے نہ صرف یہ فیضاباد دھنے اور سپریم کورٹ رہا لے معاملات کے اندر جو کچھ پاکستان میں پروٹیکل انجنرنگ کے لیے مختلف اداروں کا رول ہے نیب ہو یا نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن والے فیصلے ہو یا ابھی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہاتھ درہ تگڑا پڑا ہوئے اس کے حوالے سے ہو وہاں پر منپلیشن کا لفظ جو ہے بہت صحیح قاضی صاحب نے استعمال کیا اس منپلیشن کا تدارک کے لیے وہ حال بھی ڈھونڈ کے بتائیں کیونکہ اس وقت چیف جسٹس اور پاکستان وہیں ہیں دوسرا اہم کیس جو ہمارے خبر آج ہمارے سامنے ہے وہ انٹرنیشنل مانٹری فنڈ نے پاکستان کا ریویو کمپلیٹ کر لیا اور ستاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا جس کے نتیجے میں پاکستان کو سات سو ملین ڈالر کی اگلی قسط جو ہے وہ جاری کی جائے گی اب سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانٹری فنڈ ہر مسئلے کا حل پاکستان کے اندر دو تین چیزوں میں ڈھونڈتا ہے ایک وہ کہتا ہے کہ روپیہ کو ڈی ویلیو کرو روپیہ کو ڈی ویلیو کرنے سے پاکستان میں برامداد نہیں بڑھیں روان سال کے پہلے تین ماہ کے اندر روپیہ نیچے گرتا گیا ہے لیکن پاکستان سے برامداد بھی نیچے گرتی گئی ہیں اکتوبر کے مہینے میں روپیہ تھوڑا سا اسمبلہ ہے تو پاکستان میں برامداد اوپر گئی ہیں یہ جو گلوبل ایک سٹینڈرڈ ہے اس سے اُلٹ طریقے سے پاکستان کی ایکانومی نے رسپونڈ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ روپیہ کو آپ چاہے چار سو پہ بھی لے جائیں آپ برامداد کو پچاس روپ ڈالر پہ صرف روپیہ کو گرا کے نہیں پہنچا سکتے اس کے لیے آپ کو اتنی ایکسپورٹیبل سرپلس چاہیے جس کو آپ دنیا میں بیج سکیں وہ ہمارے پاس اس قدر ہے نہیں ہے تو صرف اگر ڈی ویلیویشن تدار کر سکتا اس پرابلم کا جو ہم فیز کر رہے ہیں تو اب تک ہم کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے ورن ایٹی نائن پہ پی ڈی ایم کی حکومت کو دس اپریل دوزار بائیس کو چارج ملا تھا کوئی تین سو سات پہ چھوڑ کے گئے تھے اب پندرہ بیس روپے بہتر ہے آج جس دن مارکٹ کلوز ہوئی ہے آئی ایم ایف کی اس قبر کے بعد تو ٹو ایٹی سیون پوائنٹ تھری ایٹ پر پہ آیا ہے اس میں پندرہ بیس روپے بہتری کی گنجائش ہے جس سے پاکستان میں انفلیشن میں بھی کمی آئے گی اور ایکانومی کا پہیا بھی چلنے کے امکانات بھی روشن ہوں گے دوسرا پاکستان میں پالیسی ریٹ بائیس ویسٹ کا ہے آج کی پریس سٹیٹمنٹ کے اندر وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ اگر انفلیشن آتا ہے تو ہم ریسپونڈ کریں گے بھئی ریسپونڈ بائیس ویسٹ پہ تو آپ پہلے لے گئے ہیں اب جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمپورٹیڈ انفلیشن ہے اور آپ یوٹیلیٹی کاؤس بڑھا رہے ہیں بجلی کا بل اوپر کر رہے ہیں یکم نومبر سے گیس کی قیمتیں اوپر کر رہے ہیں کون سا ایسا جادو کا چراغ ہوگا کہ پالیسی ریٹ اوپر کرتے جائیں اور ساتھ بجلی کے بلوں کی اور پیٹرولیوم کی مصنوحات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے جائیں روپے کو گراتے جائیں اور انفلیشن کب ہوں یا نہیں آئے گا یہ ایمپورٹیڈ انفلیشن ہے اور آپ کی جو ایمپورٹیڈ انفلیشن ہے یوٹیلیٹی کاؤس بڑھانے کے اس کا نتیجہ ہے تو اس لئے پالیسی ریٹ کو نیچے لانا چاہیے نواز شریف صاحب اپنے آپ کو تقریباً ای تنک کہ وہ یقین کر چکے ہیں کہ اگلے وزیراعظم وہیں ہیں ان کے مختلف بیانات جو ہیں اس سے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے آج وہ چیمبر کے اندر تھے لاہور چیمبر کے اندر وہاں ان کے کچھ بیانات ابھی میں آپ کو سناؤں گا جس سے ریفلیکشن ملتی ہے کہ کم از کم وہ اپنے طور پر تو اس وقت پور امید ہیں کہ اگلی باری انہی کی لگنے والی ہے اور ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو اکیس نومبر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں بھی لگیں ہیں الازیزیہ اور ایون فیلڈ کے حوالے سے اور اس معاملے میں ان سے ماضی کے اندر نائنصافی کی گئی اگر ارشاد ملک والی ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آنے کے بعد اس کیس کی ازادانہ تحقیقات کر لی جاتی ہیں تو اس کیس کے اندر سارا کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ایون فیلڈ کے معاملے میں نواز شریف صاحب کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے اور میرا خیال میں کبھی وہ دیو بھی نہیں پائیں گے لیکن اس کیس میں نیب والوں کے پاس بھی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ابھی بھی نواز شریف صاحب مقیم ہے اور ایک انفارچنیٹ سیچویشن یہ ہے کہ وہ جس منی ٹریل کا دعویٰ کرتے تھے کتری خط اس کتری خط کو بعد میں انہوں نے خود بھی بنیاد نہیں بنایا تو یہ پاکستان کی ریالیٹی ہے یہاں سے بیشتر لوگ اگر آپ ایجور روڈ کی تفصیلات لیں کہ وہاں کتنے پاکستانی ایلیٹ کے اپارٹمنٹس یا وہاں پہ گھر موجود ہیں لندن شہر کے اندر تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی منی ٹریل آپ کو دے پائے گا سارے اسی طریقے سے پیسہ یہاں سے لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آنکھیں بند کر کے خموشی اختیار کر لی جائے اس کے لیے طریقہ کاروضہ کرنے کی ضرورت ہے یا تو ان کو بند کریں یا کوئی ایسا طریقہ کاروضہ کریں کہ یہاں کانونی طریقے سے کوئی لے کر جائے اور اپنے وسائل کا صحیح جو استعمال ہے وہ بیان بھی کر سکے کاغذوں میں دیکھیں تو ان کی بیشتر لوگ آپ کو غربت کا شکار نظر آئیں گے ٹیکس کی ان کی انکم ٹیکس کی امانٹ دیکھیں تو پارلیمان میں بڑی تعداد کوئی نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اپنے موجود دستیاب جو ان کے دستیاب وسائل ہیں جو ان کا لیونگ سٹینڈر ہے اس سے مطابقت ہی نے رکھتی ان کی ٹیکس ریٹرن ٹیکس دے رہے ہوں گے پچاس دار دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ اور اربوں روپے کی امپائر کے اوپر مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کا کیس بھی اس معاملے میں باقیوں سے ڈیفرنٹ نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کا ایک چھبیس ارب کا کیس تھا جس کی میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے وہ ٹپیکل کیس ہے جو پاکستان کے بزنسمن طریقہ کار استعمال کرتے ہیں ٹیکس اویزن کے لیے پیسہ گھما کے دبائی لے کے جاتے ہیں دبائی سے ہندی کے ذریعے ارمیٹنس کر کے واپس لاتے ہیں وہ ٹیکس اگزمٹ ہو جاتا ہے باقی لوگوں کو اس کے اوپر پہنٹیس چالیس فیصد ٹیکس دینا پڑتا ہے اور چھبیس ارب روپیہ آپ نے بچایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نو دس ارب کی اس میں ٹیکس اویزن کی گئی ہے تو شہباز شریف کو کم از کم وزیراعظم پاکستان یہ وزیراعظم پنجاب ہوتے ہوئے اگر یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں تو افسوسناک پہلی ہو پھر یہ باقی لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے تھے لیکن ان کا وہ کیس اب کسی خوک آتے میں جا چکا ہے تب ہی کھلے گا جب یہ دوبارہ کسی مشکل میں آئیں گے جب تک ان کی جب ہی پکی ہے تب تک اس خیز کے اوپر بھی آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں نواز شریف صاحب کے جو آج کے بیانات ہیں پہلا انہوں نے شہباز شریف کے استیفے کے حوالے سے آجئے اس وقت کا تذکرہ ہے پچیس مائی جب عمران خان نے اسلامباد کی طرف لانگ مارٹ پشاور سے شروع کر دیا تھا اور ہم لوگوں نے یہاں ٹی وی چینلز پہ ایک کلپ چلائے تھے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کسی کی کال آئی ہے بنیادی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کال کی گئی تھی شاہ محمود کو اور میسیج یہ دیا گیا تھا کہ اس دھرنے کو پوسپان کریں صورتحال ایکانومی کتنی بوری تھی آئیم ایف کا اگریمنٹ اس وقت بھی سر پہ بیٹھا ہوا تھا میکر بریک تھا کہ پتہ نہیں ایکانومی نے بچنا یا ڈیفولٹ کرنا تو شہباز شریف نے اپنے طور پر یہ تیہ کر لیا تھا پی ایم ایل این نے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے نئے انتخابات کی طرف جائیں گے لیکن جب عمران خان بزید رہے کہ نہیں دھرنا تو ہوگا اور میں تو یہاں پہنچوں گا ڈی چوک کی طرف تو اس کے اوپر پھر اس وقت کی پی ٹی ایم کی جماعتوں نے کہ یہ پسپائی ہوگی ہماری کے اگر وہ ڈی چوک کی طرف دھرنا لے کر آئیں اور ہم ڈر کے مارے ستیفہ دے کر چلے جائیں تو ہم سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے سنیا نوازیف کیا کہہ رہے ہیں شبازتہ کی سپیچ تیار تھی شام کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا سپیچ ان کی ریڈی تھی میں نے سپیچ دیکھ لی تھی اور میں نے پر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا ہم نے دھمکی دیئے الٹی میٹم دیا ہے اب الٹی میٹم پر سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے آپ کھڑے ہو جائیں ہم نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا نانے حکومت سنبھال لیا پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفولٹ سے اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب فیصلے ہوئے تو پھر ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑی تو میں شہباز شریف صاحب کو بھرپور شعباش دیتا ہوں جنہوں نے معاملات کو سنبھالا یہ جو آخری جملہ ہے ان کا نواز شریف صاحب کا کہ میں ان کو بھرپور شعباش دیتا ہوں کہ انہوں نے شہباز شریف نے معاملات کو سنبھالا آئی تینک کہ یہ بھی نواز شریف کی مجبوری ہے یہ کہنا کیونکہ ان کا چھوٹا بھائی ہے اور ان کی جماعت کا فیلحال صدر بھی وہی ہے سولہ ماہ میں جتنا ایکنومک کرائیسز کو اگریویٹ کرنے میں اور کمپلیکیٹ کرنے میں سیچویشن کو شہباز شریف کی حکومت نے رول ادا کیا سو بندوں کی کابینہ رکھے جب ان سے کارکردگی نہیں دکھائی گئی تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تھا خود شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی تمام حضرہ کوئی ایک ایکسپشن نہیں ہے دوسرا جملہ جو نواز شریف صاحب کا جو آج ہم نے آپ کے لئے نکالا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈار صاحب کو بولا ہے کہ ایسی پولیسی بنائیں جو آئندہ کے لئے کارگر ثابت ہو اور کیسے انسینٹیو دیں گے